پچھلی چند صدیوں میں ہم نے زمین کی پتھریلی تہوں سے لاکھوں کی تعداد میں فوصل نکالے ہیں ان میں سے بہت سے فوصل آج موجود جانداروں کے نہیں یہ ہمیں ان جانداروں کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں جو کبھی زمین پر زندہ تھے مگر آج ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں مگر ایکسٹنکشن کیا ہے؟ اور یہ جاندار آج زمین پر کیوں زندہ نہیں؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ایکسٹنکشن اس موقع کو کہتے ہیں جب کسی جاندار کی نسل کا آخری میمبر بھی مار جاتا ہے ماضی میں زمین پر پائے جانے والے 99% جانداروں کے سپیشز جن کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہے آج ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں آج زمین پر تقریباً 87 لاکھ یوکیریوٹ سپیشز اور اس سے کئی گنا زیادہ مایکرو آرگنزم موجود ہیں مگر ایکسٹنکٹ ہونے والوں کی تعداد اس سے سو گنا زیادہ ہے مشہور ایکسٹنکٹ سپیشز میں نیانڈرٹال، ڈائنوسار، سیور ٹوتھ شیر، ڈوڈو پرندے اور محمد بغیرہ شامل ہیں ایولوشن میں سپیشز سپیشی ایشن کے پروسس کے ذریعے بنتے ہیں اور ان کی تعداد تب بڑھتی ہے جب یہ کسی ایکولوجیکل نیش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایکولوجیکل نیش انوائرمنٹ میں ایک ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے جو اس میں بہترین فٹ ہونے والے جاندار کو سروائیول ایڈوانٹیج دیتی ہے مثال کے طور پر ایک علاقے میں بہت سے اونچے اونچے درخت ہیں دن پر کوئی بھی جاندار نہیں رہتا اب ایک لمبے ایولوشنری ٹائم میں زمین پر چلنے والے جانداروں ہی میں ایسی ایولوشنری چینجز ہوں گی جس کی وجہ سے ان میں سے کچھ درختوں پر رہنے کے قابل ہو جائیں گے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا درختوں پر چڑھنے کے قابل جاندار مزید ایوالف ہوتے جائیں گے آخر کار ایک ایسا سپیشز سامنے آ جائے گا جس کی تمام ہی زندگی درختوں پر ہی گزرے گی یہی درختوں پر رہنے والا سپیشز اس ایکولوجیکل نیش میں سب سے زیادہ فیٹ آرگنزم ہوگا جو اس ایکولوجیکل نیش کا سب سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ پہلے ہی درختوں پر رہنے والے بندروں کے معاملے میں ہو چکا ہے ایسے جانداروں کو ہائیلی سپیشلائزڈ آرگنزمز کہا جاتا ہے اور انوائرمنٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی انہیں ایکسٹنگشن تک پہنچا سکتی ہیں کسی بھی جاندار کا جینوم ایولوشن کے ذریعے سروائیو کرتا ہے ایک پیرنٹ سپیشز کئی سب سپیشز میں بٹ جاتا ہے اور یہی سب سپیشز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ڈسٹنکٹ سپیشز بن جاتے ہیں مگر جیسے جیسے یہ مزید سپیشلائزڈ ہوتے جاتے ہیں ایکسٹنگشن کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے آخر کار جب ایکولوجیکل نیش ختم ہوتی ہے تو یہ ہائیلی سپیشلائز سپیشز ایکسٹنگشن کے بہت زیادہ خطرے پر ہوتے ہیں مگر ایکسٹنگشن صرف ہیبیٹیٹ اور نیش ڈسٹرکشن گزہ ہی سے نہیں ہوتی کلوزلی ریلیٹڈ جنیٹک سپیشز کے درمیان زبردست کامپیٹیشن ہوتا ہے اور کسی بھی نیش کو سب سے بہتر استعمال کرنے والا سپیشی دوسروں کو ایکسٹنگشن کی طرف دھکیلنے لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایکولوجیکل نیش ہمیشہ اسی جاندار کی ملکیت ہوتی ہے جو اس کا سب سے بہتر طریقے سے استعمال کر پاتا ہے اس کی وجہ سے اس نیش میں اس کے مقابلے پر کھڑے جاندار ایکسٹنگٹ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کسی بھی نیش میں موجود شکاری جاندار شکار ہونے والے جانداروں کی ایکسٹنگشن کی وجہ سے ایکسٹنگٹ ہو جاتے ہیں اسے کو ایکسٹنگشن کہا جاتا ہے مگر زمین پر ماضی میں پائے جانے والے 99% چاندار آج ایکسٹنگٹ کیوں ہو چکے ہیں اس کا جواب بہت ہی آسان ہے زمین ایک ایوالونگ پلانٹ ہے ماضی کے عربوں سالوں میں ہماری زمین کئی روپ دھار چکی ہے آج پائے جانے والے تمام ہی ہیبیٹیٹس اور ایکولوجیکل نیشز ماضی میں نہیں تھے اور مستقبل میں نہیں ہوں گے کوئی بھی نیش ایک خاص وقت کے لیے موجود ہوتی ہے اس نیش کی موجودگی کا وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور عربوں سال تک ہو سکتا ہے مگر جب یہ ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس پر ڈیپینڈنٹ سپیشز بھی ایکسٹنگشن کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں جو نیش جتنے لمبے عرصے تک رہتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ ہائیلی سپیشلائز سپیشز کو ایوالو ہونے کا موقع دیتی ہے ہمارے جنیٹک کزن نینڈرٹال آج ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں وہ آج سے بیس ہزار سال پہلے زمین پر زندہ تھے مگر کمپیٹیشن اور انوائرمنٹ کے بدلنے کی وجہ سے وہ ایکسٹنگٹ ہو گئے ہاتھی کے جنیٹک کزن محمد بھی ایکسٹنگٹ ہو گئے سیوٹ اتھ شیر، پولی رائنو اور کئی اور سپیشز آج سے پندرہ سے بیس ہزار سال قبل آئی سے اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ایکسٹنگٹ ہوئے ایک چھوٹے وقت میں ایک ساتھ کئی سپیشز کی ایکسٹنگٹ کو ماس ایکسٹنگٹ کہا جاتا ہے زمین پر کئی بار ماس ایکسٹنگٹ ہو چکی ہے ماس ایکسٹنگٹ تب ہوتی ہے جب انوائرمنٹ ایک دم بدل جاتی ہے مگر یاد رہے، ایولوشنری ٹائم میں چھوٹا وقت ہمارے وقت میں کئی ہزار بلکہ لاکھ سال بھی ہو سکتا ہے جب انوائرمنٹ بدلتی ہے تو ہائیلی سپیشلائز سپیشز جلدی ایکسٹنگٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بدلتی انوائرمنٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے بہت سے جاندار جو آئی سے ایج میں زندگی گزارنے کے لیے ہائیلی سپیشلائز تھے آئی سے ایج کے ختم ہونے کے بعد بڑھتے ہوئے ٹمپریچر میں زندہ نہ رہ پائے کیونکہ وہ آئی سے ایج کے فریزنگ ٹمپریچر میں رہنے کے لیے ہائیلی سپیشلائز تھے زمین پر پچھلے پینتیس کروڑ سال میں پانچ میں سے چار ماس ایکسٹنکشنز ہو جو بہت سے سپیشیز بہت چھوٹے جیولوجیکل ٹائم میں ایکسٹنکٹ ہوئے ہم ان ماس ایکسٹنکشنز کو باری باری الہدہ الہدہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنس کہانی کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے